بے شرمی بھی بڑی نعمت ہے حکومت خوش وزرہ خوش صدر مملکت خوش کے عزت گروی رکھوا کے قرض مل گیا آئی ایم ایف نے پاکستان کو روکے ہوئے قرضوں میں سے قسط ایک ارب ڈالر کی دینے کی منظوری کر لی قرضیں پوری دنیا سے لیے جا رہے ہیں موجودہ حکومت نے قرضیں لینے کے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہیں صرف ایک بات جس پر بحث کی اجازت بھی نہیں اور جس پر عوام کو بالکل الگ تھرک رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک میں بجلی پانی گیس پیٹرول کھانے پینے کی اشیاء یہاں تک کہ بچوں کی غزہ کی علاوہ عام استعمال کی دواؤں تک پر ٹیکس روزانہ کی بنیاد پر بڑھایا جا رہا ہے ہر طرف سے حکومت پیسے بٹوڑنے میں دونوں ہاتھوں سے لگی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ سی پیک آئی ایم ایف دبائی بینک ایشین بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹر بینک سب سے قرض کی وصولیہ بھی بڑے تھارٹ سے ہو رہی ہے پھر یہ ساری دولت کہاں جا رہی ہے کون سا گہرا خندق ہے جہاں سے دولت زیر زمین چھپائی جا رہی ہے یہ کون سی لوگ ہیں جو دولر کو پانی میں پگلا کر شربت بنا کر اپنی توانائی کے لئے استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی کوئی آواز نہیں ہے عوام میں شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے یا تو بہت ذہین یا بہت معصوم عوام ہے جو کہہ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ملک میں کوئی نظام نہیں ہے روز اول سے شخصیت برادری اور خاندان کی حکومت ہے اور اسی کی پرستش کی جاتی ہے ایوب، بھٹو، زیا، مشرف اور اب عمران یہی اس ملک کا دستور ہے یہی اس ملک کا ذہن ہے یہی اس ملک کا وقار ہے یہی اس ملک کے مالک ہیں عوام بھیڑ بکڑیوں کی طرح بھاگے جا رہی ہے اور خوش بھی ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ نے بدھ کو پاکستان کو دیے جانے والے چھ ارب ڈالر میں سے ایک ارب ڈالر فوری دینے کی منظوری دے دی ہے موجودہ حکومت نے پوری بے ایمانی دھونس اور غیر سیاسی چالوں سے سٹیٹ بینک کے قوانین مدتر امیم کے بلپو قومی اسیمڈی اور سینٹ سے پاس کرا دیا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننے کے لیے موجودہ حکومت روزے اول سے سربسجود تھی لیکن عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس میں جان روچ کر لیتو لال سے کام لیا گیا اور تاخیر کروائی گئی اس سے دو فائدے نظر آتے ہیں ایک طرف اسی دوران عوام کی جیبوں سے ملک کے حالات کا رونا رو رو کر زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ اور قیمتیں وصول کی گئی جب دولت کے امبار لگ گئے اور عوام اس کے اندر دھنس گئی اور دم توڑنے لگی تو آئی ایم ایف کے لیے ترنے والا بنا کر پیش کر دیا گیا یہ وہ شرمناک کام کیا گیا ہے جس پر کم از کم ایک سدھی بات ان سب کے نام سے احروف کے ساتھ نمائع ہوں گے لیکن حکمرانوں کا کہنا ہے سو برس کس نے دیکھے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک آئی ایم ایف کی تمام شرائط بخو بھی تسلیم کر لی گئی ہیں وزیر خزانہ نے فخریہ بیان دیا کہ میں آج آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے ایک ارب ڈالر قرض فوری ریلیس کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اب ہماری دس انگلیاں گھی میں ہیں آٹھ ماہ کی طویل کوششوں کے بعد یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے گزشتہ اکتوبر میں وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط منظور کرنے کے بل پر دستخط کر دیئے وزیر اعظم نے ان شرائط پر آمادگی ظاہر کی جس میں آٹھ سو ملین اخراج میں کٹوتی کر کے بچائے جائیں گے پانس سو ملین ڈالر ٹیکس میں اضافے سے کمایا جائے گا اس کے بعد یہ چھے ارب کا قرضہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ابتدا میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے آڈٹ کو خوفیہ رکھا جائے لیکن آئی ایم ایف کی ہدایت پر اسے پبلک کرنا پڑا جس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ وزیر اعظم کی کرونا پیکج میں چالیس ارب روپے کی گھڑ بڑ کی گئی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے وزیر اعظم امین اور صادق بھی ہیں اور ریاست مدینہ کی تعمیر میں دن رات ایک بھی کر رہے ہیں ان کی حکومت میں نہائیت حساز اور ناگہانی وبا کے علاج کے اخراجات میں چالیس ارب روپے کی گھپلے نظر آئے ہیں شرم ان کو مگر نہیں آتی دوسری طرف وزیر اعظم بار بار مہنگائی ختم کرنے اور عوام کو سہولت دینے کے وعدے کر رہے ہیں یہ تمام وعدے بلکل اسی طرح ہیں جس طرح انتخابات سے پہلے اسلامباد دھرنے میں کنٹینر پر شڑ کر وزیر اعظم صدر مملکات اور ان کے وزرات چیخ چیخ کر کرتے تھے اور ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا گیا بس ماضی کی سیاستدانوں موجودہ حکمرانوں میں ایک ہی فرق ہے کہ وہ اپنے جھوٹ اور چوری پر مو چھپاتے تھے عمران خان اور ان کی ٹیم اسے اپنے لیے میراج سمجھتی ہے اور ہر سچ کی اتنی پرزور تردید کرتی ہے کہ عوام بے چارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے کلیسا مجھے روکے